ہلو ایبری بان ویلکم بیک تو مائی چینل میں مدو والا سوامی میرے بلاغ میں آپ کا سواگت کرتی ہوں کیسے ہو آپ سب ہففلی آپ سب ٹھیک ہوگے گائی سوست رہنا مست رہنا خوش رہنا جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے میرا اوپریشن ہوا ہے گائی جس لیے میں ڈیلی روٹین بلاغ نہیں ڈال پا رہی ہوں یا ممی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں میری ممی نے دلیا لیا ہے اور گھی لے کے اس کا گولڈن براؤن نہیں ہو جائے تب تک اس کو اچھے سے بھونہ ہے اور پھر اب پانی ڈالا ہے اور اس میں میری ممی جی ڈال رہی ہے بتاشے جو بتاشے نہیں ہوتے کیا بولتے ہو گائیز آپ جو پرشاد میں ملتے ہیں اور تھوڑا سا ڈال رہی ہے گوڑ کیونکہ یہ ویسٹ بتاشے ہیں ان کا اپیوک لینا چاہتی ہے ممی پڑے پڑے رہتے ہیں یہ تو پتاشے ڈال دیئے ممی نے اور پھر گوڑ ڈال دیا اور بس آپ ڈھککن لگا کے ممی اس کی دو سیٹی لے لی ممی نے تو یہ یہاں پر لاپسی بن کے تیار ہو گئی آپ لوگ کیا بولتے ہو اس کو لاپسی بولتے ہو اور لاپسی ہم لوگ لاپسی بولتے ہیں تو یہ میری ممی نے پتاشے کا یوز لیا ہے اور لاپسی بنائی ہے سوامی جی کے لیے اور کڑی ہے اور یہاں پر بنا رہی ہے ممی چپاتیاں تو بس میں سوامی جی کے لیے یہاں تھالی سرف کر رہی ہوں تو لاپسی لے لی اور اس میں ڈال رہی ہوں گھی آپ اس کا اگر پانی زیادہ بڑھا دھو گے تو یہ تھوڑی گیلی کیلی لاپسی بن جائے گی پھر ہم لوگ تھوڑی سکھی سکھی کھاتے ہیں اس لیے پانی کم لیا تھا اور کڑی دے دی اور چپاتی دے دی اور گھڑ دے دیا تھا اور یہی سوامی جی کا کھانا تھا اور پھر یہاں پر ممی نے اڑت کی ڈال اور جمون کی ڈال کو مکس کر کے اور ان کو پہلے گلا دیا اور پیسٹ بنا لیا اور اس میں نمک ڈال دیا تھوڑا سا میٹھا سوڑا ڈال دیا اچھے سے فینٹ لیا اور اب اس کے بنا رہی ہے بڑے تو یہ دیکھ ہے کیونکہ دہی بڑے بننے والے ہیں آج اور دہی بڑے ان بڑوں کو کانجی میں بھی ڈال سکتے ہیں کانجی جیسا کہ میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ممی نے کانجی بنائی تھی تیکھا کچھ کھانے کا من ہو تو آپ کانجی لے کے پی سکتے ہو گاجر کی کانجی بنائی تھی یہاں پر بڑے بنا رہی ہے اُلٹ پُلٹ کر کے گھڑے کو بڑے کو سوری گھڑے کیا آج کل ان دنوں میں میرے سے گھڑ بڑیاں ہو جاتی ہے گائز اور ماف کیجے گا آپ اور یہاں پر آپ گورڈن براؤن بھی کر سکتے ہو باٹ اس کو گورڈن براؤن نہیں کرنا ہوتا ہے بس یہ تھوڑے تھوڑے سے پیلے پیلے ہو جائے اور بس نکال لیجئے بڑے چھوٹے چپتے کیسے بھی کسی بھی آکار کے یہ بڑے بنا سکتے ہوا دہی بڑے ہمارے گھر میں سب کو پسند ہے ممی نے ایملی کی چٹنی بھی بنائی ہے ایملی کی چٹنی میں گورڈ ڈال کے پہلے ایملی کی چٹنی کو گرم پانی میں بھگو دیا اور پھر اس کو اچھا سے میش کر کے اور اس کے بیج نکلے ہوئے ہی تھے اور اس کو چلا لیا مکسر میں اور پھر اس میں گورڈ ملا دیا اور اس میں پودینا کالا نمک اور سکا ہوا جیرہ اور نمک یہ سب ملا دیا تو چٹنی بن گئی آپ دھنیا کی چٹنی بھی بنا سکتے ہو اس کے ساتھ کھانے کے لیے اور یہاں پر یہ بڑے بناتی جاری ہے ممی اور بڑے کی ریسپی پہلے بھی میں کچیل جب نانا جی کے گئی تھی تب آپ کے ساتھ میں نے ڈیٹیل میں شیئر کری تھی تو آج بس تھوڑا سا ہی میں اس میں بتا رہی ہوں کہ بس آج بڑے بننے والے ہیں بڑے کی پارٹی ہونے والی ہے اور یہ دیکھئے کیونکہ اب ممی جو ہے اب یہاں سے چلی جائے گی میرے پاس سے ممی کو کافی دن ہو گئے وہ میری جو ہے سیوہ کر رہی ہے کیا کیا جائے میرا آپریشن ہوا ہے اس وجہ سے یہاں سارے بڑے ہمارے بن کے تل کے نکال لیے بس اب اس کو گنگونے پانی میں تھوڑا تھوڑی دیرے ڈیپ کر دیں گے پھر نچوڑ نچوڑ کے اس کے اوپر دہی ڈال کے اور چٹنیا ڈال کے اور اس کے اوپر گرم مسالہ کالی مرچی پرم مسالہ بھی آپ ڈال سکتے ہو نہیں تو چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہو اور کالا نمک وغیرہ سارے مسالے ڈال کے جو رائتے میں ڈالتے ہیں اور بس کھا سکتے دہی ہے فیٹا ہوا اور یہ جو پیسٹ بنایا تھا وہ ہے سوری اور یہ یہاں پر دہی بڑے سرب کر دیئے ہیں اور بس آجائیے آپ بھی دہی بڑے کھا لیجئے دکھنے میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں دھنیا کی چٹنی اور ہملی کی چٹنی اور مسالہ وغیرہ سب اور یہاں سام کا ٹائم ہے سوامی جی آئے ہیں سوامی جی دیکھے کیا کیا لے کے آئے ہیں یہ جو کیا بولتے ہیں پاسٹا وغیرہ اور چاومین اور منچورین ویج منچورین یہ سب ہی ہیں اور یہ دیکھئے اور ساتھ میں لے کے آئے پیزا تاج جو ہے بچوں کی پارٹی ہونے والی ہے دو دو پیزا لے کے آئے ہیں اور سبح سے دہی بڑے کی پارٹی ہو رہی تھی اور اب یہ شام کا ٹائم ہے تو سام کو یہاں پر یہ والی پارٹی ہو رہی ہے تو بس وہی سوامی جی اپنے دوست کے ریسٹورینٹ پہ گئے تھے جہاں سے کئی بار میں شیئر کر چکی ان کا ریسٹورینٹ ہے تو بس وہی سے لے کے آئے ہیں کیونکہ لیپ ٹوپ میں کچھ سوفٹ ویر ڈر والنے گئے تھے سوامی جی وہ جو ہے کمپیوٹر لیپ ٹوپ کا کام بھی کرتے ہیں بھائی جی تو بس وہی سے پیزا بھی لے کے آئے اور بہت اچھا جو ہے ساری چیزیں ان کے یہاں پر ملتی ہے اور سب بھی تاجہ ملتی ہے مطلب ترنت بنا کے پرانی چیزیں وہ لوگ نہیں رکھتے ہیں ترنت بنا کے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور پھر دے دیتے ہیں تو بس اب یہ پیزا گرم کر لیں گے اور اس کے اوپر چیلی فلیکس وغیرہ یہ آئے ہیں تو وہ ڈال کے کھائیں گے تو یہ بس اس کے بعد میں یہ نیکس ڈے مورننگ کا ویو ہے یہاں پر میں لیٹی ہوئی ہوں اور دیکھ رہی ہوں ممی جی کو ممی جی یہاں پر اپنا بیک پیک کر رہی ہے ممی جی اب جانے کی تیاری کر رہی ہے تو میں رو بھی لے ہوں تھوڑی دیر آپ کو دیکھی رہا ہوگا چہرے سے اور میں یہ ریسٹ کر رہی ہوں آپ سب کو پتائے کہ جیسا کہ میرا اوپریشن ہوا ہے ابھی میں ریسٹ پر چل رہی ہوں تو بس یہاں ممی جی بیک پیک کر رہی تو وہی چھوٹی سی کلپ میں نے لی ہے اور میری ممی جو ہے بہت اچھی ہے اور ویسے تو سب کی ممی بہت اچھی ہوتی ہے ساری لیڈیز کی ممی بہت اچھی ہوتی ہے سب ہی اپنی ممی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر ادھر کالا کالا لگ رہا ہے تو وہ کالا کالا ادھر سے روشنی آ رہی ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے اور بس ابھی بیک پیک کر لے گی ممی نہائی گی دھوئے گی اور اس کیونکہ ہمارے نرینہ کا میلہ آنے والا ہے ہمارے ہم دادو پنتی ہیں دیال مہاراج جی کا جو میلہ ہے وہ نرائینہ دھام ہمارے پانچ دھام ہوتے ہیں تو بس انہی میں سے ایک دھام ہے نرائینہ دھام تو وہاں نرائینہ دھام میں ممی جائے گی اور یہاں سبجی کے لیے ممی مطر چھل رہی تو وہی کلپ میں نے لی ہے بیگ بیگ پیک کر کے انہوں نے رکھ دیئے ہیں اور ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں روز پوئی بنایا ممی نے روز صوبے اور بچوں کے لیے جو ہے ٹیسٹی ٹیسٹی کھانا بنایا جو بچوں کو پسند ہوتا ہے وہی ممی نے بنایا اور سوامی جی کے پسند کا کھانا بنایا تو میرے لیے یہ ہی بہت بڑی بات ہے تورنت ممی میرے کو پپیتہ کٹ کے دیتی اور جو ہے گرم پانی کر کے اور کئی کام میرے ممی جی نے کیے ہیں یہاں ممی سبجی بنا رہی ہے تو وہی سبجی میں آپ کے شاد شیئر کر رہی ہوں اور یہاں ممی نے چینے چھل رکھے ہیں اور پیاج اور مرچی کاٹ رکھی ہے اور بس ریفائنڈ تیل میں ممی نے رائز زیرہ ڈالا ہے لہسون بارک کٹ کر کے ڈالا ہے ٹماٹر میں ممی حلدی مرچی نمک دھنیا پاوڈر ڈال رہی ہے اور یہ جو ہے یہ آج لاسٹ دن ممی اب جائے گی اس وجہ سے ممی صوبے ہی سارا کھانا بنا کے جائے گی سام کی سبجی بھی ابھی بنا کے چلی جائے گی اس لئے آج دو تین سبجیاں ممی بنائے گی لیسون ہو گیا اس کے بعد میں ممی نے یہاں پر پیاج اور ہری مرچی ڈالی ہے اور میرے ولوگ لیٹ لیٹ آ رہے ہیں جس کے لئے ریلی ویری سوری کیونکہ میں ایڈٹنگ ہی نہیں کر پا رہی ہوں ابھی جو ہے ممی کے جانے کے بعد اب کام مجھے ہی کرنا پڑے گا تو بس کام بڑھ گیا ہے ویسے میرے بچے میرا کام کروا دیتے ہیں اور چھوٹے والے بیٹے کے اگزام ہو چکے ہیں بڑے کے چل رہے ہیں تو تھوڑی بہت ہیلپ چھوٹا والا بیٹا بھی کروا دے گا اور سوامی جی بھی میری بہت ہیلپ کرواتے ہیں کام میں اور بس یہاں پر ممی نے مسالہ ڈال دیا تھا جو ٹماٹر میں ڈالا تھا اب اس کو اچھے سے پکنے دیا ممی نے جب تک کی ٹماٹر سوفٹ نہ ہو گئے تیل نہ چھوڑ دیا اب ممی نے اس میں ڈالا ہے آلو چنا مٹر اور دھموکے کی فلی یہ دیکھئے آپ سبھی کو پتا ہے کہ دھموکے کی فلی کیا ہوتی ہے میں نے آپ سبھی کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ دھموکے کی فلی کیا ہوتی ہے تو بس وہی دھموکے کی فلی ممی ڈال رہی ہے یہ دیکھئے ابھی لاسٹ میں میں کلپ ایڈ کر دوں گی میں بتا دوں گی کہ دھموکے کی فلی کیا ہوتی ہے اور یہاں پر ممی چنے چھلے ہوئے ہیں تو بس چنے کو کوٹ رہی ہے ممی آپ امام دستے اوکھلی میں بھی اس کو کوٹ سکتے ہو آپ مکسی میں گھما سکتے ہو اس کو ادھ کچرا اس کو کرنا ہے اور یہ سبجی بہت ٹیسٹری امی لگتی ہے اور بس یہی سبجی ممی بنائے گی چنے کی اس کو چنے کا نیمونہ بھی بول سکتے کئی لوگ اس چنے کا نیمونہ بولتے ہیں اور یہ دیکھئے اس میں چھاچ ڈالے گی ممی تو بس اس کو کوٹ لیا اور یہ دیکھئے اس کو کوٹنے کے بعد یہ دیکھئے کوٹ دیا اور یہ چنے اور اس میں آلو ممی نے کٹے ہیں اور یہ چنے نکال لیا اور یہ خوب سارے چنے چھیلے تھے ممی نے سوامی جی کل خوب سارے چنے لے کے آئے تھے تو وہ ممی نے سارے چھیل لیے تھے بیٹھے بیٹھے میں نے جیسا کہ بتایا کہ میری ممی فری نہیں بیٹھتی ہے بہت کام کرتی ہے ممی جی اور ابھی ان کے گھٹنے میں بھی پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہے تو میرا من بہت زیادہ دکھ رہا ہے کہ اگر ان کا گھٹنا صحیح نہیں ہوا تو آپریشن کروانا پڑے گا ان کی گھٹنے کی جو ہڈی ہے اس کی ٹکڑے جو ہے وہ ہو گئے ہیں دھو ٹکڑے ہو گئے ہیں اس وجہ سے اور چلا پھر ابھی ان سے اب کم جاتا ہے زیادہ ڈاکٹر نے سڑھیاں وغیرہ چڑھنے کے لیے منہ کر دیا ہے ممی جی کو سڑھیاں نہیں چڑھنا ہے نیچے نہیں بیٹھنا ہے ممی کو اعتحاد برتنا ہے بہت زیادہ اور یہ دیکھیں یہاں پر چنے سارے کٹ گئے تو اب ہرے ہرے چنے بہت بہت اچھے جو ہے گرمی کی دنوں میں آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہاں میں چھارچ بنا رہی ہوں اور یہ سبجی میں دھموکی کی فلی کی سبجی بن گئی اور آگرا سائیڈ میں یوپی سائیڈ میں اس کو کچنار کی فلی بولتے ہیں اور یہ کلپ پہلے بھی دھموکی کی فلی کی سبجی بنائی تھی تو یہ سبجی بنائی تھی تو شاید ویملا کے فون میں سے ڈیلیٹ ہو گئی ویملا نے اس کو شوٹ کیا تھا تو میں شیئر نہیں ہی کر پائی اس ٹائپ جب ممی نے فریج کھولا تو تھوڑی سی فلیاں اور نکل آئی دھموکی کی رکھی ہوئی تھیلی میں تو وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں ممی نے ریفائنڈ تیل میں رائزیرہ ڈال کے اور لہسون ڈالا ہے اور یہ دھموکی کی فلیاں بن رہی ہے سمپر چڑھا رکھا ہے ابھی اس کو آپ اس میں اوپر سے بس ہرادنیا ڈال سکتے ہو اور لہسون کی چٹنی اور پیاج کا پیسٹ یہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہو but سمپل بنائی ہے کیونکہ زیادہ ٹائم ممی کے پاس تھا نہیں ممی کو نکلنا بھی تھا یہاں پر سی ٹی آ رہی ہے چاول sorry چاول کی نہیں ڈال کی ممی جو ہے راجما اور مسور کی ڈال بنا رہی ہے بچوں کے لئے اور بس یہ دیکھیں ریفائنڈ تیل میں لہسون ڈال رکھا تو یہ ہو جائے اب ممی یہاں پر مسالے ڈال رہی ہے نمک حلدی مرچن پاؤڈر یہ سب آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہو تو آج میں ممی کے ساتھ کی کئی ریسپیاں شیئر کر رہی ہوں اور بس مسالہ ممی نے ڈال کے چمچے میں ڈال دیا تھا اور وہ ڈال کے پانی ڈال دیا اور مسالہ اچھے سے پک گیا اس نے تیل چھوڑ دیا تو پھر ممی نے اس میں چنے ملا دیئے جو اد کچھرے چنے تھے وہ اس میں آپ ممگوڑی بھی سیکھ کے ڈال سکتے ہو بہت ایسٹی ہمیں لگتی ہے جو مونگ کی ڈال کی ممگوڑی ہوتی ہے وڑی ممگوڑی اور نہیں تو پاپر توڑ کے ڈال سکتے ہو نہیں تو آپ نمکین بھی ڈال سکتے ہو موٹی بوجیا اور یہ ریکھئے کئی لوگ ڈالتے ہیں اور اب اس میں ممی پانی ڈالے گی پانی آپ جتنا کھانا پسند کرتے ہیں اتنا پانی ڈالیے بس اب اس سبجی میں اچھے سے اربال آنے دیں گے خھولنے دیں گے اس سبجی کو اور یہ دیکھئے ایک پردال ہو رہی ہے دوسرے پر دھموکے کی فلی ہو رہی ہے تیسری گیس پہ دودھ رکھا ہوا یہ بتا رہی ہوں میں کہ یہ ہے دھموکے کی فلی اور یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو ساف کرتے جیسے سیم کی فلی ساف کرتے بٹیئے بہت ناجک ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ناجک ہوتی ہے اس طرح سے اس کے کنارے پر سے کھیج کے ایک دھاگا سا ہوتا ہے ریشہ سا اس کو ہٹایا جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور بس اس کے ٹکڑے کر لیے جاتے ہیں ہاتھ سے ٹکڑے کر سکتے ہو کیونکہ بہت ہوتی کچھی ہوتی ہے یہ یہاں پر فلی ساپ کر رہی ہے تو یہ دیکھئے یہ دھموکے کی فلی ہے یہ دیکھئے یہ اس دن کی کلیپ ہے جب میری بہن ہیما آئی تھی مجھ سے ملنے اور پھر وہ جو ہے کلیپ ڈیلیٹ ہو گئی ویملا سے پھر یہ تھوڑی سی رکھی ہوئی سبجی ہمیں مل گئی فریج کے اندر تو میں نے دوبارہ شیئر کری آپ کے ساتھ اور یہاں پر میں نے ملا یہ چھاچ میں نے کیا سوری ممی نے میں جو ہے ابھی میں کام بنا رہی ہوں میں تو ویڈیو بنا رہی ہوں ابھی کیونکہ ویملا سے کام نہیں کرواری ویملا کو فائل بنانی ہے اس کی پڑائی کرنی ہے اس کے ایکزام آنے والے ہیں اس کے پاس نیچے کا بھی بہت کام ہے اس کی ممی کیا کام ہے اس کو کپڑے دھونے ہوتے ہیں دونوں ٹائم کھانا بنانا ہوتا ہے اس کے گھر میں اس کے گھر میں بھی کپڑے دھونے ہوتے ہیں ٹیفین وغیرہ بنانا اس کے گھر کے جھاڑو پوچھا برطن بہت سارا کام اس کے گھر میں ہوتا ہے پریس کے کپڑے دے کے آتی ہے کبھی کبھی پریس بھی کرتی ہے اور سبجیاں وغیرہ لے کے آتی ہے خود کے گھر کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے گھر پر اس کے مہمان بھی بہت زیادہ آتے ہیں اینی ٹائم اس کے مہمان رہتے ہیں مملا کے اور یہاں پر ٹماٹر میں ہلدی مرچی نمک دھنیا پاوڈر ڈال رہی ہے ممی اور پھر ممی نے یہاں پر دال کا چھوکا لگا دیا کئی بار میں یہ دال آپ کے ساتھ شیئر کر چکے اس لئے میں نے شیئر نہیں کرا کیونکہ ویڈیو پھر لمبا ہو جاتا تو تیل میں رائی زیرہ ڈال کے لہسون ڈال کے تھوڑی سی ہنگ ڈال لی ٹماٹر میں ہلدی مرچی نمک دھنیا پاوڈر ڈال دیا اور جب وہ اس نے تیل چھوڑ دیا تو ممی نے اس میں مصور کی دال اور راجمہ ڈال دیا یہاں ممی نے بھی بنائے میتھی دانے یہ سبجی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے تو اس لئے میں نے یہ شیئر نہیں کریے تو بہت ساری سبجیاں ہو گئی میتھی دانے کی سبجی ہو گئی اور دھموکے کی سبجی ہو گئی دال ہو گئی اور چنیا کا نیمونہ ہو گیا اور یہاں میں نے بنائی ہے ایڈلی کیونکہ ممی بنانا سیکھ رہی تھی اور میں نے ایڈلی باتا ہے ایڈلی کی ریسپی کئی بار شیئر کر چکی ہوں تو میں نے شیئر نہیں کرا تو آج بچوں کی فیوریٹ سبجیاں بنی اور بس پھر سوامی جی کھانا کھا رہے ہیں بڑا والا بیٹا ایکزام دینے گیا ہے چھوٹا والا میرے ساتھ کام کروار کروارا تھا لیکن ویڈیو میں نہیں آنا چاہتے تو میں ویڈیو نہیں لیتی ہوں اور یہاں پر سوامی جی لے کے آئے نانا جی کو دیکھیں کتنا ہسرے مسکراتے رہے ہیں میرے نانا جی سوری بولنے میں مسٹیک کر رہی تو میں گئی تھی نانا جی سے ملنے کیونکہ اب وہ نکلنے کی تیاری میں ہیں نانا جی سے زیادہ چڑھا اترا نہیں جاتا ہے تو بس میں کار میں ہی مل کے آگئی تھی کیونکہ نانا جی ایک بار اوپر آ جاتے تو پھر اترنے میں دکت ہوتی اور پھر سوامی جی کو واپس رات کو آنا تھا نارینا سوامی جی چھوڑ کے آئے تھے تو واپس آنا تھا ان کو تو اس لیے میں جو ہے پھر میں جو ہے نہیں ان کو سوری اوپر نہیں لے کے گئے اور نیچے ہی ملنے چلی گئی اب سوامی جی گاڑی صاف کر رہے ہیں بس اب روانہ ہو جائیں گے یہاں میری ممی جی رو رہی ہے اور بس ان کو دیکھ کے جو ہے میں ہس رہی ہوں ممی مت رو رونا تو مجھے چاہیے کیوں رو رہے ہو آپ اور ممی جو ہے کیری ہے کہ کانچ میں ہاتھ مد دے کانچ کی لگ جائے گی کار میں ممی ایسے بول رہی اور بس پھر ممی جی چلی گئی تھی اور پھر بعد میں میں بہت روئی ممی کے سامنے تمہیں نہیں روئی تو ممی نانا جی چلے گئے اور ممی جی کے جانے کا مجھے بہت دوک ہے کیونکہ بہت